زندگی کے دوراہے پہ چلتے چلتے بعض دفعہ اس خانی زندگی میں ایسے بھی لامہات آتے ہیں کہ جب انسان کو اپنے جذبات کچل کر دوسروں کے جذبات کا احترام کرنا پڑتا ہے یہی وہ منزل ہے جہاں انسانیت تکمیل پاتی ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں انتھک میند کے بعد بھی کچھ نہیں ملتا اور کسی کو پکا پکایا حلوہ مل جاتا ہے کوئی چاہ کر بھی حاصل نہیں کر پاتا اور کسی کو بن مانگے مل جاتا ہے عورت صرف محبت کی لاٹھی کے سہارے پر عمر بھر نہیں چل سکتی اسے غیرت کی تحفظ بھری چھاؤں بھی درکار ہوتی ہے عورت جب نزاکت چھوڑ کر مضبوطی تھام لے تو اس جیسا پتھر کوئی نہیں ہوتا عورت کو ہمیشہ عورت کے روح میں ہی دیکھا گیا اور اسے کمزور اور دروپوک قرار دیا گیا کبھی عورت کو ماں کے روح میں بھی دیکھنا تمام دنیا پہ اکیلی ہی بھاری ہوگی جو انسان کسی کو استعمال کر کے اس کے ساتھ محبت کا دکھاوا کر کے پھر مجبوری کا بہانہ بنا کر اسے چھوڑ جاتا ہے وہ کبھی نہ کبھی خود سے بھی زیادہ دوسروں سے استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں اللہ انہوں سے ازمانہ ہوتا ہے کسی کو پسندیدہ بنا لینا عالی ظرفی ہے اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے اور عالی ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرہ ہے اگر چاہتی ہو کہ شوہر تمہارا دیوانہ بن کے رہے تو یہ دو کام کبھی مت کرنا نمبر ایک شوہر کو کبھی بھی نراز کر کے مت سونا اور نمبر دو شوہر سے ہر وقت مو بنا کے مت پھرنا اور شوہر کو کبھی بھی بھوک کے پیٹ مت رکھنا پریشان ہونے سے پریشانی بڑھتی ہے پریشانی ختم نہیں ہوتی